چیف جسس کے خلاف سوچل میڈیا پر دھمکی آمیز مہم چلانے والا شخص گرفتار ملزم عبدالباسے نے بیس پروری کو چیف جسس کے خلاف غلیز اور دھمکی آمیز مہم میں حصہ لیا ایکسپر کردار کشی بھی کی پانون نافذ کرنے والے داروں نے فوری کاروائی کرتے ہوئے ملزم کو حراست میں لے لیا مہم میں شامل دیگر افراد کی شناخ جاری الیکشن کمیشن اور سرکاری افسران کے خلاف سوچل میڈیا پر مہم بلیک میلنگ اور دباؤ ڈال کر ریاست سے وفاداریاں تبدیل کرنے کی کوششیں نگرہ حکومت کا سخت ایکشن نئی جی آئی ٹی بنا دی آئی ایس آئی آئی بی ایف آئی اے نادرہ اور پی ٹی افسران جی آئی میں شامل جی آئی ٹی ذمہ داروں کا تعیون کرے گی مقدمات کا اندراج اور اقدامات بھی تجویز کرے گی صدر اور وزیراعظم کے نام فانل ہونے کے بعد دیگر آئینی اہدوں کے لیے بھی لاؤبیں چیرمن سینٹ کے لیے فاروق ایچنائی سلیم مانوی والا شہری رحمان اور یوسف رزا گلانی کے نام زیر خور سپیکر کے لیے آیاف صادق ڈیپٹی سپیکر کے لیے شازیہ مری اور نفیصہ شاہ کے نام زیر گردش قائد ایوان سینٹ کے لیے اسحاق دار اور آزم نزیر تارر گورنر پنجاب کے لیے مخدوم احمد محمود قمر زمان کائرہ اور ندیم افزلچن پر ہور موجودہ گورنر سینٹ کامران خان ٹسٹوری کے بدسور کام جاری رکھنے کی توقع وزیرعالہ بلوچستان کے لیے صادق امرانی نواف صنعولہ زہری اور سرفراز بکٹی کے نام ناموں پر غور پیپلز پارٹی کی جانب سے حتمی نام چوبیس گھنٹے میں سامنے آئے گا سینئر وزارت کا قلمدان نون لیگ کو ملے گا سپیکر شپ نون لیگ جیپٹی سپیکر شپ پیپلز پارٹی کے حصے میں آئے گی پیپلز پارٹی کو چھے نون لیگ کو ساتھ وزارتیں ملنے کا امکان صوبے کا گورنر نون لیگ سے ہوگا وفاق اور پنجاب میں حکومت سازی کابینہ کی تشکیل نون لی کی جاتی عمرہ کی بیٹھک نون لی کے صدر شہباز صریف اجلاس میں شرکت کے لیے پہنچ گئے نواز صریف مریم نواز سمیت سینئے قیادت جاتی عمرہ میں موجود نگرہ وفاقی کابینہ کا اجلاس آج ہوگا امن و امان کی صورتحال پر بات ہوگی معاشی صورتحال کا اجائزہ بھی لیا جائے گا کابینہ ای سی سی کے فیصلوں کی توسیق کرے گی انتقابات کے بعد حکومت سازی اور انتقال اقتدار سے متعلق امور کا اجائزہ لیا جائے گا آرمی چیف کو ترک پوچ کی جانب سے ایوارڈ وصول کرنے کی منظوری دی جائے گی سنی اتحاد کانسل کا مقصوص نشستوں کے لیے لیکشن کمیشن سے رجوع خواتین اور اقلیتوں کے نشستوں کے لیے تحریر درخواست جمع آر این آئی برانچ نے درساویزاز وصول کر کے ڈائری نمبر لگا دیا درخواست میں مقصوص نشستوں پر کوٹا الارڈ کرنے کا مطالبہ کمیشن درخواست کا آج جائزہ لے کر فیصلہ کرے گا امریکہ کا پاکستان میں الیکشن میں بے ذابطگیوں کی خبروں پر شفاف تحقیقات کا مطالبہ اتحادی حکومت کے قیام سے پہلے کسی بھی تفسرے سے گریز ترجمان محق میں خارجہ میتھیو ملر کی نیوز بریفنگ کہا سوشل میڈیا پر آئیت پابندیوں پر بھی تشویش ہے سوشل میڈیا تک سارفین کے رسائی فوری یقینی بنائی جائے پاکستان پر بنیادی حقوق کے احترام پر زور دیتے رہیں گے پشاور ہائے کوٹ کا اصد قیسر کا نام ای سی ایل سے نکالنے کا حکم جسٹس شکیل احمد اور جسٹس ساہج زادہ صدو اللہ نے پیسہ سنایا نام ای سی ایل میں شامل کرنے کا حکم غیر آئینی اور غیر قانون میں قرار دے دیا اسرائیل کی غزہ پر وحشیانہ بمباری کا ایک سو انتالیس پہ روز چوبیس گھنٹے میں ایک سو اٹھارہ فلسطینی شہید ایک سو ترے سٹھ زخمی غزہ کے النصیرات کیمپ پر اسرائیلی فضائی حملے میں سترہ فلسطینی شہید ہو گئے ریپورٹرز وزاوٹ بارڈرز کے کیمپ پر بھی حملہ دو خواتین شہید پانچ زخمی رفا میں مسجد پر بمباری سے تین شہادتیں شہدہ کی تعداد انتیس ہزار سے زائد ہو گئیں وی ایچو کے سربراہ نے غزہ کی پٹی ڈیتھ زون قرار دے دیا سعودی عرب کا غزہ میں پھر فوری جنگ بندی کا مطالبہ بھامائے نے اقدامات کے لیے دباؤ ڈالیں جی ٹوئنٹی ممالک اچناس میں زیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے کہا دو ریاستی حل کی جانب قابل اعتبار راستے کی حمایت کریں بین الاقوامی داروں کو اپنے وعدوں کو پورا کرنے کی اہمیت پر بھی زور دیا روس نے غزہ میں شہریوں کے خلاف تشدد کو حق دفاع قبول کرنے سے انکار کر دیا عالمی عدالت انصاف میں روس نے موقف اپنایا کہ غزہ میں شہریوں کے خلاف تشدد کے حق دفاع کو قبول نہیں کر سکتے اسرائیل کی تمام خلاف ورزیوں کا بہترین حل آزاد فلسطینی ریاست کا قیام ہے غزہ میں موجود سب کو ہلاک کر دینا چاہیے امریکی رکن کانگریس کے انتہا پسندی فلسطینی بچوں کی ہلاکت کے سوال پر انڈی اوگلز نے کہا غزہ میں اس سب کو ہلاک کر دینا چاہیے بالاش ٹیپو قتل کیس کے معاملے میں پیش راف لاہور پولیس نے تیفی بٹ کے وارن گرفتاری کے لیے کوشش شروع کر دی انٹرپول سے رابطہ کر لیا دیگر ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے جاری ہیں حملہ آور مظفر حسین کے گھر پر بھی چھاپا مارا اہل علاقہ سے پوچھ گچ پولیس نے جیو فیمزنگ کر کے پانسو کورو کو شارٹ لسٹ کر لیا لودرہ میں وین اور ٹریکٹر ٹرولی میں تصادم پانچ افراد جان سے گئے بارہ زخمی رسکیو حکام کے مطابق جانبھاک افراد مزدور تھے ٹریکٹر ٹرولی کا ڈرائیور فرار خانپور سہجا پل کے قریب گنے سلدی ٹریکٹر ٹرولی کی موٹر سائیکل کو ٹکر دو بھائی جانبھاک عمر دیارہ اور نو سال تھی ملک کے بالا علاقوں میں شدید برفاری بچھلی اور مواصلات کا نظام درہم برہم رابطہ سڑ کے بند ہو گئی ایفرابات مری آزاد کشمیر دلگت بلتسان میں پہاڑوں پر سفیدی چھا گئی بلوچستان کے مختلف شہروں میں کہیں بارش اور کہیں برفاری محکمہ موسمیات نے کراچی میں بادل برسنے کا امکان ظاہر کر دیا پچیس سے ستائیس فروری تک زینے سندھ اور بلوچستان میں بارش متوقع ہے لاہور سمیت صوبے کے دیگر شہروں میں بھی ریمجن کی پیش گوئی کر دی گئی دوسری جانب پنجاب کے کئی مقامات اسماغ کے روک سے جان نہ چھوڑا سکے پیسہ بار ڈچ پورٹ اور مزافات میں مسلسل اسماغ اور پاک سے شہریوں کی زندگیہ دیرندر آ دی شائر انقلاب جوش ملی آبادی کی بیالیسویں برسی برے صغیر کے عظیم شائر بشیر حسن کو شائری ورسے میں ملی انہوں نے نظم ہی نہیں نصر میں بھی کمال حاصل کیا اردو عدب میں انہیں قادر الکلام شائر اور باکمال نصر نگار کہا جاتا ہے سنگر پور کے فضاؤں میں یہ تیاروں کی گھنگرج ایشیا کے سب سے بڑے ایئر شو میں ہزار سے زیادہ کمپنیز اور پچاس سے زیادہ ممالک کے کمیشل اور فوجی تیارے اپنی جوہر دکھا رہے ہیں ایونٹ کا مقصد ایوییشن انڈسٹری کو فروف دینا ہے موسمیاتی تبدیلی کے اثرات درجہ حرارت میں غیر معمولی اضافہ جاپان میں وقت سے پہلے چہری بلوسم کی بہار دھرک گلابی پھولوں سے لگ گئے حسین نظاروں کے لیے بڑی تعداد میں سیعہ پہنچ گئے اور بدنامی زمانہ ڈاکو کو خطرناک میشن سوپ دیا کیا ہالی ووڈ ایکشن فلم بورڈر لینڈز کا ٹریلر چاری فلم ناؤگست کو ریلیس کی جائے گی سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے